بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کل انشاءاللہ ہم اس ملک میں جمہوریت کے ایک قدم میں کامیابی ہوگی کہ اسیمبلی مدد پوری کرے گی اور نئے الیکشنز کی طرف جائیں گے اور عوام جو ہے وہ ایک نیا منڈیٹ دیں گے اپنے ملک کے لیے اور انشاءاللہ محب وطن پاکستانیوں کو موقع دیں گے کہ وہ ملک اور قوم کے خدمت کریں اور کوشش کریں کہ جو لوگ کرپشن میں انوالڈ ہیں ان سے پرہز کیا جائے اور اس قوم کو ایک صاف اور شفاف سسٹم کی طرف لے جائے جائے اور دن بدن جو جمہوری اقدار پاکستان میں کامیابی کی طرف جا رہی ہیں ادارے اپنا کام کر رہے ہیں خوش اسلوبی سے افواج پاکستان اپنا مقدس خون ملک دفعہ کے لیے ہمارے کرنل اور ہمارے میجر سہبان اور ہمارے نیچے جوان جو ہیں وہ پاکستان کی سرحدوں کی بخوبی حفاظت کر رہے ہیں عدلیہ اپنا کام کر رہی ہے اور ہمیں امید کرتے ہیں کہ پاکستان میں نظام عدل جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی یہ معاشرہ جو ہے مضبوطی کی طرف جائے گا اور سوشل میڈیا جو ہے وہ ایک نیا آرگن آف دا سٹیٹ بننا ہے لیکن اس میں کیونکہ نوجوان لوگ زیادہ انوارڈ ہیں تو وہ چیزوں سے کافی متاثر جلدی ہو جاتے ہیں کبھی ناراض ہو جاتے ہیں خوش اجاز یہ نہیں دیکھے کسی کی بزرگی ہے یا کسی کا ایک اعترام یا عزت ہے تو وہ اپنے جیسے جوانوں کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں اسی طرح جو میں نے observe کی ہے تو جوانوں سے بھی میں کہوں گا کہ وہ سوشل میڈیا پر اپنے بزرگوں کی روایات کو قائم رکھیں لوگوں کی پگڑی اچھالنے یا مزاق اڑانے کے لیے استعمال نہ کیا جائے اور لوگوں کی عزت اعترام کیا جائے ان کے اپنے رشتوں کی پہچان کی جائے اور لوگوں کی بھی پاکستان کے ساتھ محبت اور بے تہاشا محبت اگر سوشل میڈیا پہ آئے گی تو دشمن ملک جو ہیں جو ہمارے ہمسایہ ملک جو ہمارے ہر وقت اس در پہ ہیں کہ ہمیں نقصان دیا جائے اور ملک کے اندر سادشیں کی جائیں ایسے اناصر کی سرکوبی کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہمارا جو آج کا نوجوان ہے وہ اگر سوشل میڈیا کو محبت وطن طریقے سے استعمال کرے تو ہم شکست دے سکتے ہیں کیونکہ دنیا ایک محضب دنیا کی طرف جاتی ہے اور محضب دنیا کے لوگ ہی دنیا میں کامیابی ملتی ہے ان کو جنگ و جدل اور فساد سے کبھی قوم کوئی اوپر نہیں گئی معاشرہ جو ہے وہ ایک باجزت ہمارے اسلامی اقدار آلہ اقدار اور ہمارے علاقائی بہولپور کے اور چولستان کے جہاں ہمارے خاندان ہیں پرانے یہ ان کی ایک ترہ امتیاز تھا آلہ اقدار خاندانی روایات تو ان کو میں کہوں گا کہ ہم سرائیکی علاقے کے لوگ جو ہیں اور خاص طور پر خیر پرٹامے والی حاصل پور اسرانی چیلہ مہن دیرہ بکھا اباس نگر جمال پور کیم پور حاصل پور پرانا حاصل پور اور فورڈ کے چکوک نحر فتح اور مراد کے ہمارے چودی سہبان ہمارے بھائی یہ سب ہم ایک خاندان ہیں ایک قبیلہ ہیں ہمیں مل کر رہنا صدیوں سے اب ہم نے بھی رہنا بھی ہے اور رہ بھی رہے ہیں ایک صدی تو تقریباً اب ہو گئی ہے جو اب اجداد ہمارے یہاں پہ جب ستلج ویلی پروجیکٹ کی زمینیں الارٹ ہوئیں اور ہیڈ اسلام بنا انیس سو چودہ میں تو اب آپ دیکھنے کے تقریباً ایک صدی سے زیادہ ہو چکا ہے انہیں خاندان کو جو یہاں آباد ہیں تو اب ہم ایک ہیں اگر ہم پنجابی ہیں تو ایک ہیں اگر ہم سرائکی ہیں تو ایک ہیں اگر ہم ہندو ہیں مسلمان ہیں کرسچین ہیں جو قبائل جو پاکستان میں جو چولستانی ہیں دریا کے لوگ ہیں تو یہ سب ہم ایک دھرتی کا کھانے اور اسی دھرتی کا قرض ہے ہمارے کے اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بجائے نفرتیں پیدا کرنے کے اور ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کی باتیں کرنے کے ہمیں ملک اور قوم کے خدمت کے لیے آلکدار اور روایات کو قیم رکھنا ہوگا اور انشاءاللہ پاکستان میں اب الیکشن کے سکیجول بھی انانس ہو گیا ہے تو میں اور میری پارٹی مسلمی قنون اس آزم کے ساتھ ہم جا رہے ہیں کہ ہم نے پہلے بھی خدمت کی ہے اور پاکستان میں بجلی اور اپنے علاقوں میں ہمارے علاقوں میں جو ترقیاتی کام ہوئے وہ بھی میانواز شریف صاحب اور میانشباز شریف صاحب کی خاص طور پر بہت محنت شامل ہے اور ہمارے ایم پی ایس ایبان افضل گل اور قازم پیرزادہ صاحب نے ملک اقبال چنر صاحب نے سعود مجید صاحب وغیرہ نے ان سب نے بڑی محنت کی ہے اور بھاولپور کے لیے اور خاص طور پر ہمارے چیرمن زیلا کانسلس شیخ دلشاد صاحب وہ بڑی لگن سے کام کر رہے ہیں ان کو بھی میں دعا کرتا ہوں اور انشاءاللہ اب الیکشن میں آئیں گے عوام سے ملیں گے اور اپنی کارکردگی کا بھی مجھے پتا چل جائے گا اور اگر کوئی میرے سے آج کے پانچ سال اگر مکمل ہو رہے ہیں تو ایک پرانی روایت ہے کہ پانچ سال میں مکمل کر رہا ہوں اور میں چوتھی دفعہ پارلیمنٹ کا ممبر مجھے بنایا ہے حاصل پور خیر پورٹام والی کی عوام نے تو ان سے میں ایک پرانا ایک ہمارا روایتی تقاضی بھی ہے کہ اگر کوئی غلطی ہوئی تو اس کے لیے میں معذرت کھاؤں نیا منڈیٹ ہوگا نئی باتیں ہوں گی اس پر اگر میں پورا اترتا ہوا تو آپ لوگ پھر مہربانی کریں گے انشاءاللہ مجھے اپنے ووٹ سے بھی نوازیں گے اور اپنی محبتوں سے بھی اور اب مجھے خوشی یہ ہوگی کہ ووٹ تو آپ کی مرضی کا ہے لیکن اگر عزت و احترام مل جائے تو بڑی بات ہے میری خاندانی خدمات بھی ہیں جبہ مبارک رسول خدا میرے خاندان کو ملا آپ نے تبلیغ اسلام بھی کی اور اپنے علاقے خدمت بھی کی اور اپنے دور میں میں نے کسی کے خلاف کو پرچانی دیا کوئی ایسی کاروائی نہیں کی جس سے کسی کی عزت سے پگڑی اچھا لی ہو اور میں کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں کی عزت کی جائے اور لوگوں کو تھانے کی بجائے آپس میں مل بیٹھ کر فیصلے کرنے کی جو ہے عادت پڑے اور میں مشکور ہوں پاکستان کے افسران کا اور جو حلقے میں میرے تینات رہے ہیں اور خاص طور پر ڈی ایس پی حاصل پر اور جو لوگ افسران جو نیک نیتی سے اور بغیر کسی لالچ کے جو عوامی خدمت کر رہے ہیں ان پی بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ خوصلہ افضائی کر رہے ہیں اور ایسے افسران کی عزت کر رہے ہیں جو پاکستان شہریوں کی عزت کرتے ہیں اور ملک کے شہریوں کی عزت اس انداز سے کرتے ہیں کہ اپنی بہترین خدمات عوام کی جان و مال کو پروٹیکٹ کرنے میں بچانے میں تحفظ کرنے میں اس کا پیرہ دیتے ہیں راتوں وہ جگتے ہیں تو پاکستان ہنجاب پولیس کے جو افسران ہمارے ہاں پوسٹڈ رہے ہیں ان کا بھی میں مشکور ہوں اور ہمارے اسیسٹن کمیشنر اور ڈپٹی کمیشنر صاحب آنے ان کا بھی مشکور ہوں تو اب انشاءاللہ ایک دن باقی اسمبی کا رہ گیا ہے وہ پورا کر کے وہ ایک مثال ہے کہ میلے دی دھوڑ اڑا تھے انشاءاللہ واپس اپنے حلقے میں آنگا اس سب رات سے ہم سرخ رو ہو گئے کہ ہم نے پانچ سال جمہوریت کا ایک اور قدم ایک اور مضبوط قدم جمہوریت کی طرف پاکستان کا گیا اور اس میں ادارے اور تمام مبارک بات مستحق ہیں اور سیاسی لیڈرشپ جو ہے وہ بھی مہربانی کریں تاکہ الیکشنوں میں ایک پور امن الیکشن کی طرف جو ہے پاکستان کے لیڈران جو ہیں بجائے ایسے کے نفردیں پھیلائیں ایک پور امن الیکشن کی طرف ہم جائیں اور اپنے اپنے منشور کے مطابق اپنی ذہانت اور اپنے کردار اور اپنی عالی تعلیم اور اس کو نظر آنا چاہیے الیکشنوں میں اور ہمارے نوجوان جو ماشاءاللہ آپ یوت بہت پڑھ لے گئی ہے تو ان سے میں توقع کرتا ہوں کہ وہ اپنی تعلیم کا اور خاندانی روایات کا اور خاص طور پہ ہمارا چیلوائن شریف کے جو بزرگ ہیں ہمارے اور شیخوان کے ہمارے بزرگ اور انیتی اور جو لوگ پیر سہبان گدی نشین جو ہمارے ہیں جن کی عالی خدمات ہیں اور خاص طور پہ جو چیلوائن سے ہمارے سلمان میاں عثمان میاں اور یہ جو میری فیس بک کو جو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اور صفدر میاں صاحب اور ہمارے ایسن صاحب جو ہمارے چیرمین چیلوائن کے ملک عزر صاحب نگیانا اور علطاف شاہ صاحب اور اسلم رانہ اسلم اور ملک شریف نوٹر اور نوٹر خاندان اور جو خاندان گردنش خاندان ہیں عباسی سہبان ہیں جو بھی ہمارے علاقوں کے مطبر مطبرین ہیں ان کا سب کا خیر پر ٹرامہ والی کے جو ہے مطبرین حاصل پر کے شہری ہمارے تاجر ہمارے دکاندار ہمارے برکرز ہمارے کسان ہمارے میرے شیخوان کے میرے لوگ جو 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 میرے والد سے بطر پناہ محبت کرتے ہیں اور میں ان کا بھی مشکور ہوں کیونکہ دن رات میرا رہنہ سینہ اونی کے ساتھ ہے تو بہرحال اس دعا کے ساتھ نصر من اللہ فتر قریب نیم المولا و نیم النسیر نیم المولا و نیم الوکیل سبحان اللہ و بہندی سبحان اللہ الرجیم شکر حمد اللہ رب العالمین